موسیقی پانڈیا اور رویندر جڑے جا میں سے کون ہے بہتر آل راؤنڈر اس بات کا جواب ہمیں نیچے دیے گے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بھارتی ٹیم اس وقت ایشیا کپ ٹونمنٹ کھیلنے کے لیے دوبائی کے دورے پر ہے ایک دیوہ سیہ اور ٹی ٹوینٹی شنکلا میں تو بھارتی دورندروں نے زمباوے کی ٹیم کو چاروں خانے چت کیا ہی تھا تو وہیں کھیلے گئے پچھلے تین ایک دیوہ سیہ مقابلوں میں بھی کیل راہول کی سینہ نے زمباوے کے خلاف شاندار پردرشن کیا لیکن اب بھارتی ایشیا کپ کی تیاری کر رہی ہے کیونکہ 28 اگست کو بھارت اور پاکستان کا مہا مقابلہ ہونے والا ہے اور اس مقابلے سے پہلے بھارتی ای کھلاڑیوں نے پسینہ بہانا شروع کر دیا آپ کو بتا دے کہ پریکٹس سیشن میں جہاں بھارتی ای کپتان بھونیشور کمار نے تو دل دہلا دینے والی گیند بازی کی تو دوستو بھونیشور کمار کے تفان کے بعد اب باری تھی ہاردک پانڈیا کے جیہاں بھونیشور کمار کی خطرناک گیند بازی کرتا دیکھ ان کو ہاردک پانڈیا کہاں چھپ رہنے والے تھے ہاتھ میں بلہ اٹھائے وہ بھی میدان پر اترے اور آتے ہی انہوں نے خطرناک چکے چکے لگانے شروع کر دیے جیہاں ایسا لگ رہا تھا کہ ہاردک گیند بازوں کے اوپر ذرا بھی رہم کرنے کے موڑ میں نہیں آئے ہیں انہوں نے آویش خان کے ایک آور میں چار چھکے لگائے ان کی بلے بازی دیکھ میدان کے باہر کھڑے روہیت شرما بہت حیران اور آشر چکت نظر آ رہے تھے وہ تالیوں سے ہاردک کی بلے بازی کی سرحانہ کرتے ہوئے نظر آئے ہاردک پانڈیا نے میز اٹھارہ گیندوں میں ہی ساٹھ رنوں کی پاری کھیلی دوستو بہنیشور کمار اور ہاردک پانڈیا نے تو پریکٹس سیشن میں کمال ہی کر دیا تھا لیکن اب باری ہاردک پانڈیا کی گیند بازی کو لے کر تھی جہاں ہاردک پانڈیا کی گیند بازی میں تیل کا دیکھنے کو مل گئے اور انہوں نے اپنی گلتے آگ گلتی ہوئی گیند بازی سے سب ہی کے بسینے چھوڑا دیے جہاں جب ہاردک پانڈیا بلے بازی کرنے کے بعد کچھ دیر بعد گیند بازی کرنے کے لیے آئے تو ہاردک پانڈیا نے چار اوور کی گیند بازی میں تین وکٹ لیے اور دو وکٹ انہوں نے لگا تار گیندوں پر لیے جہاں بلے بازی کرنے آئے سورے کمار یاداب اور دیپک ہٹا کو تو انہوں نے لگا تار دو گیندوں پر کلین بولٹ کر دیا ان کی گیند بازی دیکھ کر ٹیم انڈیا کے سبھی کھلاڑی حیران نظر آ رہے تھے اور بھونیش اور کمار ان کے پاس جا کر ان کی پیٹ تھپ تھپاتے ہوئے نظر آئے دوستو جس طریقے سے ٹیم انڈیا کے ہاردک پانڈیا نے توفانی پردرشن کیا اسے دیکھ کر تو دوستو دوسری طرف ہاردک پانڈیا یہاں بھی کہاں رکنے والے تھے انہوں نے بلے بازی کے بعد گیند بازی میں مورچا سمالا اور اس کے بعد انہوں نے چھیتر رکشن میں سبھی کے چھکے چھڑا دیئے جہاں انہوں نے بہت دیر تک فیلڈنگ کی پریکٹس کری لیکن اس کے بعد جب کوچ وی بی ایس لکشمن نے ان کی ٹریننگ کو جوائن کیا تو انہوں نے وہاں بھی بہترین چھیتر رکشن کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کے لیے مثال پیش کری اور ان کو دیکھ سبھی کھلاڑی بہت زیادہ پرزن نظر آ رہے تھے تو وہیں سبھی سٹاف مینجمنٹ نے ہاردک پانڈیا کی پردرشن کی سرہانہ کی اور دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا پاکستان کے خلاف تہل کا مچاتے ہوئے کتنے رن کا یوگدان کتنے وکٹ کا سمرتن دے پائیں گے اپنی رہے نیچے دیئے گے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیمان